اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکریہ جی ہم تو بلکل ٹھیک ہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لائیں ہوں بہت ہی مزے دار سی آلو والے پلاو کی ریسپی یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے لے لیا آلو اور یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ میں نے جو ایک ادت بڑا پیاز لیا ہے اور اس سے میں نے باریک سلائس میں کاٹ دیا ہے اسے ہم ڈاک براؤنی کریں گے ہلکا سا گولڈن کر لیں گے سے بلکل ویسا نہیں کرنا ہمیں جیسے ہم بریانی کے لئے کرتے ہیں ڈاک براؤن اسے ہم لائٹ ہی رکھیں گے تو یہاں میں نے اس میں دو ادت تیز پات کے پتے ڈال دیا تو یہاں پہ ہمارے پیاز ہلکے سے گولڈن ہو گئے تو اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے وان ٹی سپون بھر کے سفیج زیرہ اور ساتھ ہی ہم جو وہ ٹیماتو جو ہمارے فریز تھے انہیں ہم ٹیس لیں گے اور اس میں شامل کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں نے ہری مرچیں بھی دو تین جو ہے وہ موٹی سی کوٹ کے اس میں شامل کر دیئے اب جب ہم ٹیماتو کو اچھے سے بھون لیں گے تو اس میں پھر ہم مسالے شامل کریں گے اور فریز کیے ٹیماتو بہت جلدی بھون جاتے ہیں اور بہت اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں مسالے میں ابھی آنپے میں اس میں شامل کر دوں گی حضر ضرورت نمک آپ اپنے ٹیس کی مطابق جو ہے وہ نمک شامل کر سکتے ہیں نمک کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے مسالے ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر بھر کے لیے میں نے اور ساتھ ہی ہم لے لیں گے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ریڈ چیلی پاوڈر آپ اپنی مرزی سے مرچیں ڈال سکتے ہیں اور ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر اس میں شامل کر دیں گے اور مسالے کو اچھے سے ہم بھون لیں گے تو جی ہاں ہمارا مسالہ بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے املی جو کہ میں نے بھگو کے رکھی رہی تھی اور یہ دو ٹی سپون کے قریب املی ہے میں نے اس میں ڈال دی ہے اس سے بہت اچھا ہمارے پلاو میں کھٹا پانائے گا اور ساتھ ہی میں نے ہاف کپ دہیں ہے اس کو تقریباً آپ چار سے پھائنٹ ٹی سپون دہیں ہے یہ بھی ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو ہم بھون لیں گے جب ہمارا مسالہ بھون جائے گا تو ہم اس میں لیمن شامل کر دیں گے ایک ادت اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے آلو آلو جو ہے میں نے بڑے سائز میں کٹے ہیں کیونکہ پلاو میں آلو تھوڑے بڑے بڑے اچھے لگتے ہیں اور بس یہاں ہم آلو کو مکس کر کے اس میں جو ہے وہ آدھا کپ پانی شامل کریں گے اور اسے ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے آلو جو ہے وہ اچھے سے گل جائیں اور ہمارا مسالہ بھی نہ چلے تو یہاں پہ آگے جو ہے نا میری ویڈیو پتہ نہیں شوٹ نہیں ہوئی کیا ہوا مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئی تو اس لئے میں آپ سے شیئر نہیں کر سکی آپ کو میں بتا دیتی ہوں میرے پاس دو کپ چاول تھے تو میں نے چار کپ پانی شامل کیا مسالے میں جب پانی میں بوائل آیا تو میں نے دو کپ چاول شامل کر دیئے اس کے بعد اسے میں نے ڈھک کے رکھ دیا اور ہمارے چاول جو ہے بہت ہی اچھے دم پہ پک چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یمی سا مزے دار سپلاو جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اسے تو یہی تھے میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ